ارز کرنا آپ کی خدمت میں ہمارے ملک کی جو ٹوٹل ضرورت ہے بجلی کی ایک ٹرنالوجی میں اس کو ہم کہتے ہیں چوبیس ہزار میگا وارٹ چوبیس ہزار میگا وارٹ پیک آرز میں اس چوبیس ہزار میگا وارٹ میں جو ابھی پچھلے سال تک ہمارے پاس کمی آتی تھی پیک آرز میں وہ آٹھ ہزار میگا وارٹ تھی تو آپ سمجھ لیں کہ ہر شہر میں آٹھ گھنٹے بجلی جانا تو یقینی تھائی تھا اب وہ یہ ہوگا کہ بڑے شہروں میں بجلی کم جائے گی آٹھ گھنٹے سے کم گئی تو چھوٹے شہروں میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ جائے گی یہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ تو ہماری ٹوٹل ضرورت چوبیس ہزار میگا وارٹ تھی جس کے لیے ہم فسے ہوئے ہیں تیس فیصد تینٹیس فیصد پانی سے بناتے ہیں باقی تقریباً پچھس ستائیس فیصد ہم گیس جلا کے بناتے ہیں فیول سے بناتے ہیں اور باقی کچھ فیصد نیوکلئر فلاں فلاں سے بناتے ہیں اب مزید کی بات ہمارے پاس یہ قبل افسوس گلگت بلتستان میں جو صرف پانی ہے اس سے بجلی بننے کا پوٹنشل دو لاکھ میگا وارٹ ہے یعنی ہم پاکستان کے برابر دس ملکوں کو گلگت بلتستان کے پانی سے بجلی دے سکتے تھے گلگت بلتستان اتنا امیر ہے یہ گلگتیوں بلتیوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا البتہ گلگت بلتستان صرف اس میں امیر نہیں ہے اور بھی بہت سارے امیر ہیں لیکن میں ارز کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے وہ امیر ہیں جو غریب ترین لوگ ہیں خیر اس کی ایک کہانی علیہ دہ تو ہم ہمارا اور نوروے کا یہ معاملہ چل رہا ہے تو ہم لوگ ان کے مقابلے میں ایک کام کر رہے ہیں جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت جب کوئی قوم کفران نعمت کرتی ہے تو اس کو بہت سخت وقت اٹھانا پڑتا ہے ہم کفران نعمت کر رہے ہیں ایک اور بات بھی ارز کرتا چلوں تاکہ بعد اس چپٹر میں کمپلیٹ ہو آپ کو یاد ہوگا ہماری ٹوٹل نیٹ کتنی ہے بجلی کی چوبیس ہزار میگا وارٹ گلگت بلتستان ہمیں دو لاکھ میگا وارٹ پانی سے دے سکتے ہیں پانی گرین انرجی ہے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے اس میں پیسہ آئے گا کہاں سے اگر ہم ملک سے چوری نہ کریں تو آ جائے گا لیکن ظاہر ہے ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے تو جو ملک سے چوری کرنے والے ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا وہ بچارے خود اپنی جیبوں کو بھر رہے ہوتے ہیں تو اس خاطر ہمارے ڈیم نہیں بن رہے ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی تھا بھئی ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک فینامینا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ونڈ کوریڈور ونڈ کوریڈور وہ کیسے آج صبح ہی میں کافی وقت پلان کرنے کے بعد ہیرن مینار دیکھنے کیا ہیرن مینار آپ میں تقریبا کافی لوگوں نے دیکھا ہوا کا بار تو اگر آپ نے اس کے بیچ کے پویلین کو دیکھا ہو جو پانی کی بیچ میں بنا ہوا ہے اور آپ نے اس کی آرکیٹیک کو نوٹ کیا ہو تو اس پویلین کے بیچ میں جو کمریہ بنا ہوا ہے اس سے پہلے انہوں نے چھوٹا سا کوٹیارڈ ٹائپ کا بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہوا کو گھومانے کے لیے انہوں نے انگلز دیئے ہیں ہوا کو گھومانے کے لیے صرف دو سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے آوٹلٹس باہر سے نظر آ رہے ہیں جو آٹھ پہلویں ہیں اس میں صرف دو میں وہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں شاید کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا ہوگا وہ ائر پریشر کو نکالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ اگر ہوا بہت زیادہ تیز ہوئی تو کیا ہوگا تو وہاں سے ائر پریشر ریلیز ہو پائے گا میرا اپنے خیال ہے جو میں سمجھ پائے ہوں وہ اس لیے تو ہمیں اور آپ کو ایک بہت سمپل لوجک پتا ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کہیں پر گرم ہوا ہوتی ہے تو وہ اوپر جاتی ہے اور تھنڈی ہوا اس جگہ کو فل کرتی ہے جہاں سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے تو آپ کراچی کو سوچئے کراچی کے جنوب میں سمندر ہے جس پہ پانی کی وجہ سے ہوا نسبتاً تھنڈی ہوتی ہے کراچی سے تھوڑے فاصلے پہت تقیباً دو سو کلومیٹر دھائی سو کلومیٹر لے لیجئے ایک سہرہ ہے سہرہ میں ہوا گرم ہوتی ہے ایسا جیسے ہی سہرہ میں ہوا گرم ہوتی ہے گرم ہوا اوپر جاتی ہے جب گرم ہوا اوپر جاتی ہے تو وہ ویکیوم کرتی ہے یہ جو ویکیوم ہوتا ہے یہ تھنڈی ہوا اس کو بھرتی ہے تو سمندر کی ہوا دو دھائی سو کلومیٹر بھاگتی بھاگتی آتی ہے اس سہرہ کی ہوا کے ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جب سمندر کی ہوا یہاں تک آتی ہے تو پھر گرم ہو جا کے اوپر جاتی ہے اور وہ پرمننٹ گرم رہتا ہے یہ پرمننٹ تھنڈا رہتا ہے اور یہ ہوا چلتی رہتی ہے تو یہ جو کراچی میں آپ کو بریز نظر آتی ہے سمندری ہوا یہ اس وجہ سے نظر آتی ہے چونکہ وہ سہرہ اس کو گرم کرتا رہتا ہے اور وہ سمندر اس کو تھنڈا کرتا رہتا ہے اور گرم ہوا اوپر جاتی رہتی ہے تھنڈی ہوا آتی رہتی ہے یہ جو ہوا چل کے وہاں تک جاتی ہے اس کا نام ہے ونڈ کوریڈور ہوا کی رہداری یہ جو ونڈ کاریڈور ہوتا ہے یہ آئیڈیال ہوتا ہے ونڈ ٹربائنز لگانے کے لئے یہاں پہ اگر آپ ونڈ ٹربائنز لگائیں تو آپ کو ہمیشہ بجلی ملے گی جب تک سہرہ سہرہ ہے جب تک سمندر سمندر ہے سمندر تھنڈا ہے سہرہ گرم ہے ہوا چلے گی اور بجلی بنے گی سندھ میں جو ونڈ کاریڈورز ہیں دو تین پرومیننٹ ہیں یہ واقعاً بڑی تقریف دے چیز ہے سندھ میں جو ونڈ کاریڈورز ہیں ان کی بجلی کی پوٹینشلز پچاس ہزار میگا وارٹ ہے صحیح ہے تو اگر ہم صرف گلگت بلتستان کو لیں دو لاکھ اور صرف سندھ اور بلوچستان کے ونڈ کاریڈورز کو لیں تو پچاس ہزار تو ہمارے پاس دھائی لاکھ میگا وارٹ گرین انرجی کا پوٹینشل ہے اور ہمیں صرف چوبیس ہزار چاہیے جس کیلئے ہم آٹھ گھنٹے خوار ہو رہے ہیں صحیح ہے اچھا ابھی میں نے سورج کو کاؤنٹ کیا ہے کیا نہیں یورپین کنٹریز کہتے ہیں کہ اگر ایک سال میں ایک سو پینسٹھ دن سورج نکل آئے سو سولر انرجی فیزیبل ہے کراچی جیسے شہر میں تین سو دن سورج نکلتا ہے سولر انرجی کتنا فیزیبل ہے اللہ جانتا ہے اور پورے پاکستان میں کتنا فیزیبل ہے بس خدا ہی جانتا ہے لیکن کیا ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت